دنیا میں کرکٹ کو ایک دلچسپ گیم تصور کی جاتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کرکٹ کھیلنا اور کرکٹ دیکھنا ہماری پسند ہے اور کافی لوگ اس کھیل کو پسند کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جو کرکٹ کھیلے گا وہ جسمانی طور تندرست ہونا چاہیے لیکن آج ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملائیں گے جو جسمانی طور معذور ہونے کے باوجود کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں اور ان کو کرکٹ کھیلانے کے لیے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور ان کو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آج جو ہے ڈگری کالیج کھنبل کے ہاتھے میں گراؤنڈ میں جو ہے وہ کرکٹ کا ایک میج کا انعقاد کیا گیا ہے نشہ مقت بھارت عبیان کے تحت کیونکہ اس سے یہ میسیج آئے گی کہ جو آج جو نوجوان نشے کی اور جو ہے اس کی لات میں مبتلا ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک مشل راہ بنیں گے اس سے ان کو یہ سبق ملے گا کیونکہ جو جسمانی طور تندرست ہونے کے باوجود جو نشے کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک میسیج جائے گی کہ یہ معذور ہونے کے باوجود بھی کرکٹ جب یہ کھیل سکتے ہیں تو وہ کرکٹ یا کوئی گیم کیوں نہیں کھیل سکتے کیونکہ کھیل خود ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہر انسان کو جو ہے نشے سے دور رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے ایسے میں ہم یہاں پہ جو جسمانی طور معذور جو کھلاڑی ہیں جو یہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ان سے جاننا چاہیں گے ان کو کس طرح کا ایکسپیرینس ہے اور کیا لگ رہا ہے ان کو ہینڈی کیپڈ ایسوسیشن ساؤت کشمیر کے سیکریٹری اویس احمد ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس کو ارگنائز کر رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کو ان کے ساتھ بات کریں گے اور کس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کا مدہ اور مقصد کیا ہے اور اس سے کیا مسئل جائے گی آپ کا خیر مقدم ہے جی سر اویس صاحب بتائے جو یہ ہینڈی کیپڈ لوگوں کے لیے جو آپ نے یہاں پہ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بینائی سے محروم لوگ ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں کیا مقصد ہے اس کے پیچھے ایکچوالی ہمارے جو ایسے ویجوالی ایمپیورڈ لڑکے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اگر ہم گھر سے نکلے تو کیا کرے باہر جا کے تو میں نے ان کو بلا کہ ہم انہوں تراغ میں ایک کرکیٹ ٹورنمنٹ آپ کے لئے آرگنیز کریں گے آپ آجاؤ انڈر ناشا مکت بھارت ابیان ایک میسیج بیجیں گے ہم جو ہمارا یوت ہے ان کے لیے جو اس میں مبتلا ہوئے ہیں ان کو ایک میسیج دیں گے کہ جب ایک نابینا گھر سے آکے دیگری کالیج انہوں تراغ میں کھیل سکتا ہے کھیل کود میں حصہ لے سکتا ہے پڑھائی اچھا کر سکتا ہے تو وہ تو ایک میسیج آئے گی جو ہمارے نارمل لوگ ہیں وہ نشے کو چھوڑ کے کرکٹ کرکٹ کو کرکٹ کو اپنے ہاتھ میں لے پڑھائی اچھا کرے اور ایک میسیج بھی جاتی ہیں ڈسٹرک سوشل الفیر آفیسر کو کہ ان کو بھی آج تک نہیں دیکھا ہوگا ایسا ٹورنمنٹ کہیں پہ ان کو ہم یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ یہ نابینا ہے یہ اب گھر سے باہر نہیں نکل سکتی لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان میں بھی کچھ کالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں ہم نے دیکھا یہاں پہ یہ ایسا کھیلتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان میں کوئی ڈسیبیلٹی نہیں ہے تو لیکن ہاں اس میں کچھ رولز آلگ ہوتے ہیں ان کے گیم کا لیکن ان میں بھی ٹیلنٹ ہے ہم نے اور ایک جو ہمارا سٹینڈنگ کرکٹ ہے اس کی جو ایسیشن ہے آل جینڈ کے میں اس کے ساتھ بھی ہم نے بات کی انشاءاللہ اسی سال ہم یہاں پہ ٹرائلز لیں گے جو آردھوں کرکٹ کے ان کو ہم پھر نیشنل لیول پہ سیلیکٹ کروائیں گے اور جو ہمارا ویلچئر ہے ویلچئر کا کل ہوگا اس کے بعد آردھوں کا ہوگا ایک سمپل ایک میسیج ہے جو ہمارا یوت ہیں ینگ یوت اور لڑکیاں بھی ہیں اس میں تو وہ نشے کو چھوڑ کے پڑھائی کیوردان دیں اور اپنے گھر اپنے ارد گرد کو نشے سے مقت کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان نوجوانوں کے لئے مشرع بن جائیں گے جو تندرست ہونے کے باوجود ایسا سکم تری کا شکار ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ نشے کی طرف جاتے ہیں نشے کی طرف جانے کے بعد وہ اس میں لات میں مقتلہ ہو جاتے ہیں پھر وہ چوری بھی کرتے ہیں وہ ایسے جرائم میں مقتلہ ہوتے ہیں کہ پھر ان کے گھر والے بھی اس میں متاثر ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے کیا پہے گا ان کے لئے یہی پیغام ہے کہ آپ ہماری اور دیکھیں پہلے جو پہلے ایک مسئبت میں پڑے فسے ہوئے ہیں جب ہم نے جنم لیا تب سے ہی مسئبت میں فسے ہیں لیکن ہم پھر بھی ایک جنگ لڑ رہے ہیں زندگی کے ساتھ اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں ہمیں بھی ٹیلنٹ ہے ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں جب وہ اس میسیج کو دیکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوسری بار اس نشے کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور پلیس کا بھی ایک اہم رول بنتا ہے اس میں اگر پلیس متحرک ہوگا تو یہ پاسیبل ہے کہ دو مہینے یا تین مہینے میں ہمارا جو انتناک ہے نشا مقت بن جائے گا کیا جتنے سارے تندرس لوگ ہیں وہ سب کرکٹ کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے ہیں یہ ایک ویل پاور کی بات ہے انہیں میں اتنا سٹرانگ ویل پاور ہے اتنا ہائی مورال ہے کہ یہ کرکٹ کھیل کر کے پورے سماج کو اور تندرس لوگوں کو ایک میسیج دے رہے ہیں کہ جب ہم کھیل سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کھیل سکتے ہو اس سے اچھا ہے کہ لوگ ہمارے یوتھ نشے کی طرف جا رہا ہے اس سے بیٹر ہو کہ وہ سپورٹس کی طرف آئیں آپ سمجھیں تو ہمارا میسیج بھی یہ ہے اور ان کا بھی میسیج یہ کیا بھی اسی لے گیا ہے تاکہ ان کا مورال ہائے ہو اور ایک سماج میں ایک اچھی میسیج جائے تاکہ لوگ منشاعت کی طرف نہ جائیں شکریہ آپ کا تو یہ تھے ہمارے ساتھ نشا مقت بھارت کے انچارج کامل جی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو اس ٹورنمیٹ کا مدع اور مقصد ہے یہ یہی ہے کہ اس سے ایک میسیج جائے گی جو سماج میں جو آج لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں بھی آگ نشے کی طرف جو جاتے ہیں اس میں مبتلا ہو رہے ہیں اس سے سوسائٹی پہ ایک برا اثر پڑتا ہے کیونکہ نشا ایک ایسی لانت ہے جو سماج کو کھوکلا کر دیتی ہے اور نئی پوت کو ختم کر دیتی ہے تو ایسے میں یہ ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے پوری ورلڈ میں اور اس نشے کو قابو کرنے کے لیے سرکار کی جانب سے کئی طرح کے اقدامات بھی اٹھائے جائے رہے ہیں ڈراغ ڈی اڈیکشن سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں مختلف خاصبتالوں میں اور پولیس کی جانب سے یہی بھی کوشش کی جارہی ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوششیں کی جارہی ہے اس نشا کو جو ہے اس کی کلٹیویشن پہ بھی کافی بین لگائی جارہی ہے آئے روز یہ بھی سننے میں آتا ہے خبروں میں سننے میں آتا ہے کہ پولیس کی جانب سے کئی سارے جو ڈراغ پیڈلر سے ان کو ایرسٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس نشا کو جو ہے سماج سماج سے ختم کیا جائے اور سماج کو نشا موقت کیا جائے اور یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے جب نوجوانوں کو سپورٹس ایکٹیویٹی کی جانب راگب کیا جائے گا تو اس سے جو ہے اس نشا کو جو ہے سماج سے دور رکھنے میں کابی مدد ملے گی میری شفاق ای ٹی بھارت انتناک